اسلام علیکم کیسے آپ سب یہ کنین آپ سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے میں بھی اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک تھاک ہوں اور آج کافی دن کے بعد میں نے اپنا ولوگ صبح سے شروع کیا ہے اور یہاں پہ میں اپنے لئے ناشتہ بنا رہی ہوں اور اپنے لئے بھی ناشتہ بنا رہی ہوں اور ساتھ میں اپنے پیارے سے بتیجے کیلئے بھی ناشتہ بنا رہی ہوں مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی کہ میں کیا کھاؤں پتہ ایک ہی چیز کھا کھا کے نا یہ نہیں روزانہ ایک جیسا ناشتہ کر کے انسان بور ہو جاتا ہے بتا نہیں میں تو بور ہو جاتی ہوں بتا نہیں آپ میں سے کون کون بور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو میں بہت دن ایک جیسا ناشتہ نہیں کر سکتی ہوں کیونکہ مجھے پھر کچھ چینج کھانا ہوتا ہے ناشتے میں تو اس لئے آج میرا بریڈ وغیرہ بھی کھانے کا موڈ نہیں ہو رہا تھا پراتھا بھی کھانے کا موڈ نہیں ہو رہا تھا تو ابھی میں اپنے لئے یہ بن کباب بنا رہی ہوں اور بس یہی میرا ناشتہ ہوگا اور اپنے لئے بھی بنا رہی ہوں اور ساتھ بچوں کو بھی دے دوں گی بنا کے بس یہ دیکھیں یہ میں نے لے لئے تھے بن اور ان کو میں نے تھوڑا سا گرم بھی کر لیا اور بس جو کباب ہے اس کو میں سمپلی اس پر لگاؤں گی اور کچھ بھی میں اس پر نہیں ڈالوں گی تھوڑا سا کیچپ وغیرہ ڈالوں گی اور میں نے اس پر کچھ بھی نہیں لگایا کوئی چیکن سپریٹ کوئی مایو وغیرہ میں نے کچھ بھی نہیں لگایا بس میں اسی طرح سے اس کو کھانوں گی اور ساتھ میں پیوں گی گرمہ گرم سی چائے اور یہ ہو جائے گا میرا مزیدار سا ناشتہ اچھا آپ میں سے کون کون ہیں جو ایک جیسا ناشتہ کر کے یا ایک جیسی چیز کھا کے بور ہو جاتا ہے میں تو ایک جیسی چیزیں کھانے سے بس بور ہو جاتی ہوں اس لیے مجھے ڈیفرنٹ ورائٹی چاہیے ہوتی ہے کھانے پینے میں تو یہاں پہ میرا ناشتہ تیار ہو گیا لیکن ابھی پہلے میں دیکھے آتی ہوں یہ بچوں کو دیکھے آتی ہوں اس کے بعد پھر اپنا ریڈی کرتی ہوں چلیں جی اور یہ جو ہمارا بچہ ہے نا اس کو بہت زیادہ شرم آتی ہے اور یہ کیمرے کے سامنے بلکل بھی نہیں آتا اور یہ دیکھیں ہمارے بھی اس کو فل شرم آ رہی ہے یہاں پہ اور چلیں ناشتہ واشتہ ہو گیا تھا اس کے بعد میں نے سوچا کہ جو تھوڑے سے برطن پڑے ہوئے تھے ناشتے کہ یہ برطن واش کر لیتے ہیں ابھی میں یہ برطن واش کرنے لگی ہوں اور صبح صبح نہ کوئی بھی کام کرنے کو بلکل بھی دلنی چاہتا ایک تو صبح رضائی میں سے نکلنے کو بلکل دلنی کرتا اور پھر کوئی کام کرنے کو بھی بلکل دلنی کرتا ہر یہ تھوڑا سا کام ہے یہ میں کسی وغیرہ ساف کرتی ہوں اور اس کے بعد پھر میں تو دھوپ میں جا رہی ہوں دھوپ میں بیٹھ کے مارٹے کھانے کا جو مزہ آتا ہے نا اس کی بھی کیا ہی بات ہے اور شکر ہے اس وقت پانی بھی صحیح گرم آ رہا ہے کیونکہ نا آپ کو تو پتا ہے جو سردی میں گیس کی کنڈیشن ہے کبھی گیزران ہوتا ہے اور کبھی نہیں آن ہوتا کیونکہ کبھی گیس آتی ہے کبھی نہیں آتی ہے لیکن نا شکر ہے کہ رات میں گیس بلکل ٹھیک ہوتی ہے اور اس وجہ سے صبح پانی صحیح گرم ہوتا ہے اس لینے اس ٹائم پر بطل دھونے کا بہت نظہ آتا ہے آج اس لینے بڑے دین بات میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں دھوپ میں بیٹھ کے مارٹے کھاؤں اور یہاں پر میں نے چارٹ مسالے میں نمک بھی مکس کر لیا تھوڑا سا اور اب ہم لیتے ہیں مارٹے اور پھر ہم چلتے ہیں اوپر دھوپ میں چلتے ہیں اور مارٹے فریچ میں رکھیں یہ چیک کریں جب ایک ہاتھ سے موبائل پکڑا ہونا اور ایک ہاتھ سے صرف کام کرنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے اور اب یہ دیکھیں میرے کام کہ مجھے اب ایک ہاتھ سے موبائل کے ساتھ ہی یہ مارٹے نکال لیں اور یہ مارٹے نکالتے ہیں اور پھر ہم چلتے ہیں اوپر اور ساتھ کچھ اور بھی مارٹے رکھ لیتے ہیں کیونکہ کوئی اور بھی جوائن کر سکتا ہے مجھے لاحظ بھی نہیں ہے کہ میں اکیڈی اوپر بیٹھ کے کھاؤں گی اور جب ایک ہاتھ میں موبائل ہونا اور پھر آپ ایسے ہی ٹانگوں کے ساتھ فریج بند کرتے ہیں چلیں جی دیکھتے ہیں اب چار پسالہ تو لے لیں کہ یہ نیچے ہی نہ رہے جائے پھر اوپر سے نیچے آنا بڑا مشکل لگتا ہے مجھے اتنی سیڑیاں چڑھ کے جاؤ اور پھر دوبارہ نیچے آؤ اور پہلے میں نے سوچا یہاں بیٹھ کے کھاتی ہوں پھر میں نے سوچا کہ نہیں یہاں نہیں بیٹھ کے کھاتی ہوں اوپر ہی جلتے ہیں اور یہ دیکھیں میرا پیشن ایک ہاتھ میں مالٹے بھی ہیں اور دوسرے ہاتھ میں موبائل بھی ہے اور میں اوپر جا رہی ہوں اور اب اگر یہ پلیٹ میرے ہاتھ سے گر گئی یا دوسرے ہاتھ سے میرا موبائل گر گیا تو کیا ہوگا چلیں مالٹوں کی تو پھر بھی خیر ہے لیکن موبائل گر گیا یہ نہیں ہونا چاہیے بھئی یہ تو بالکل بھی نہیں گرنا چاہیے چلیں خیر اوپر چلتے ہیں اور اوپر چل کے میں آپ کو دکھاتی ہوں بلکہ آرام سے میں تسلی سے بیلٹ کے وہاں پر مالٹے کھاتی ہوں اور ساتھ میں نے بھابی کو بھی کہہ دیا کہ آپ بھی آجویں اوپر مل کے مالٹے کھاتے ہیں اور ابھی بھابی بھی مجھے جوائن کریں گی اور اب میں بلا کر پہنچ جائی ہوں چھت پر اور بھابی کو بھی روم ادری ہے پاس یہ روم بھابی کا وہ بھی آ رہی ہیں بس اور جی میں یہاں پہنچے ہوں اب ہم یہاں بیٹھتے ہیں سکون سے دیکھیں یہ کتنا اچھا سہانا موسم ہو رہا ہے کتنی تیز دھوپ ہے اور کتنا اچھا لگ رہی ہے اور یہ ساتھ مالٹے ہوں اور پھر کیا ہی بات ہے واہ واہ کیا کمبینیشن ہے نا یہ میں نے اوپر جا کے مالٹے کھائے تھے اور مالٹے کھانے کے بعد میں لیٹ گئی تھی اور لیٹتے ہی میری آنکھ لگ گئی تھی اور پھر میں سو گئی تھی ہر تھوڑی دیری سوئی تھی پھر میں دوبارہ نیچے آئی ہوں اور یہاں پہ آج بن رہی ہے مکھنی ہانڈی بن رہی ہے چکن مکھنی ہانڈی ہاں پہ تیار ہو رہی ہے اور یہ بھی تیار ہوئی نہیں ہے بس یہ میری جو بڑی سسٹر ہیں وہ بنا رہی ہیں اور کیا ریسپی ابھی مجھے نہیں پتا میں نے بس نیچے آکی دیکھا کہ یہاں پہ کیا بن رہا ہے اور یہاں پہ جی بچے دیکھ رہے ہیں سی آئی ڈی بس بچوں کو نہ ٹائم ملنا چاہیے یہ سی آئی ڈی اور کارٹون اور یہ سب چیزیں دیکھنے کا اور یہ ہے جی اس کی لک فائنل لک ہے یہ اس کی اب تو یہ بس تیار ہوئی گیا بس دھنیا وغیرہ بلکہ تھوڑا سا پانی اور خوش کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ کریم وغیرہ بھی اس میں ڈالی ہوئی ہے اور کتنے مزے کی لگ رہی ہے نا یہ چکن مکھنی ہانڈی پھر یہ کھانے کے بعد ہی میں ریویو دے سکتی ہوں ساتھ میری چھوٹی بہن کھڑی ہوکے دھنیا وغیرہ کارٹری ہے اور سب مرچے وغیرہ کارٹری ہے پھرے میں دکھاتی ہوں بلکہ اس نے مجھے منہ کر دیا ہے کہ ادھر کیمرہ نہیں آنا چاہیے اس طرف لیکن میں پھر بھی چلے آپ کو دکھا دیتی ہوں یہاں پہ جی ایک کارٹری ہے دھنیا اور مرچے کا آئیمی تمہاری یہ ہے جی میں یہاں پہ تیار ہوگی ہوں اور ابھی میں جانے لگی ہوں باہر یہاں پہ ہم تحزیب پہ پہنچائیں اور یہاں سے ہمیں ایک کیک لینا ہے کیک لینا ہے بھابی کے لیے اصل میں میری چھوٹی بھابی کا آج برڈ ہے اور ان کے لیے کیک لے کے جا رہے ہیں اور بھائی اور بھابی نا آلرڈی بائی رہی ہیں تو جہاں پہ وہ ہیں ہم وہاں پہ پہنچتے ہیں اور چھاپا مارتے ہیں وہاں جا گے اصل میں ہمیں انوائٹ نہیں کیا ہوا ہے بغیر انویٹیشن کے ہم جا رہے ہیں اور پھر اب خالی تو نہیں جایا جا سکتا گفٹ میں نے پہلے ہی لے لیا تھا ان کے لیے اور تحزیب سے کیک بھی لے لیا اور اب دیکھتے ہیں کہ وہ کام پر ہیں ویسے مجھے پتا ہے کہ وہ کہاں ہیں حالانکہ انہوں نے مجھے بتایا نہیں ہے لیکن ان کے ایک سٹیٹس سے مجھے پتا چل گیا تھا کہ وہ پنڈی کمرشل مارکیٹ میں جو ہے نا سیٹلائٹ ٹون میں سفرون ہے تو وہ سفرون پہ ہیں تو اس لیے ہم بھی یہاں پہ پہنچ آئے ہیں اب بس وہ ہمیں یہاں پہ مل جائیں یہ نہ ہو کہ ہم یہاں پہ پہنچیں اور وہ یہاں سے کئی اور جا چکی ہوئے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ جو میری چھوٹی بھابی ہیں تو یہ پہلے میری کزن ہے اور پھر یہ میری بیسٹ فرنڈ ہے اور اس کے بعد ہی میری بھابی ہیں تو اس لیے بغیر انویٹیشن کے جانا بنتا ہے اور یہاں پہ ہم پہنچ آئے ہیں گفٹ وغیرہ جو ہے وہ میں نے پہلے سے لے کے رکھا ہوا تھا اور پھر یہ دونوں کافی دیر سے نکلے ہوئے ہیں پھر میں نے یہ گفٹ پیک کر لیا تھا اور ابھی کے کےک ویک لے کے ہم پہنچا ہوں ویسے ایم بی ایس کافی اچھا ہے یہاں کا کافی اچھا ہے یہاں کا فور وغیرہ بھی پہلے بھی کافی دفعہ یہاں پہ میں آ چکی ہوئی ہوں کافی اچھا ہوتا ہے اس کے ایم وغیرہ یہ جو انیکسپیکٹڈ قسم کے سرپرائزز ہوتے ہیں نا ان میں زیادہ مزہ آتا ہے اور پھر جب کباب میں ہٹی جا کے بنونا تو پھر تو بہت ہی زیادہ مزہ آتا ہے اور ہم یہاں پہ پہنچ آئے ہیں اور اب نہ ہم یہاں سے ٹریٹ لیے بغیر تو بلکل بھی نہیں جانے والے ٹریٹ تو ہم لیں گے بلاس بی کےک بعد میں کھائیں گے پہلے ہم ٹریٹ لیں گے اور میں سب سے پہلے سیلیکٹ کروں گی کہ مجھے کیا کھانا ہے یہاں پہ دیکھیں جی بڑی یہاں پہ سیلی بریشنز ہو رہی ہیں اور میں نے یہاں پہ سب سے پہلے منعیو کاٹ پکڑ لیا اب پہلے میں سیلیکٹ کرتی ہوں گے مجھے کیا کھانا ہے سب سے پہلے تو سوپ پینھا ہے کیونکہ اس سردی میں اگر سوپ نہ پیا تو کیا پیا پھر اور بردے یہاں پہ بھابی کی ہے لیکن میں نے یہاں پہ دبل کھانا 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 ہے دبل کھانا میں نے اس لیے کھانا ہے کیونکہ میں نے بھائی کی پاکٹ میں Esto me so apart اور جو آدھا کھانا ہوگا وہ میں پیک کر آکے گھر لے جاؤں گی اور باقی آدھا میں کھانا یہاں کھا کے جاؤں گی جب آپ کی بھابی بھی ہو اور پھر وہ پلس فرینڈ بھی ہو اور پھر کزن بھی ہو تو پھر یہ سب تو بنتا ہی ہے تو برگر میں نے سب سے پہلے منگوا لیے تھے اور لیکن برگر میں یہاں پہ بھی نہیں کھاؤں گی میں گھر جا کے کھاؤں گی اور یہ پھر بعد میں کھائے جائیں گے ابھی میں سوچوں گی کہ مجھے کیا کھانا ہے بھئی ابھی جو آرڈر کیا ہوئے پہلے برگر آگئے تھے باقی جو آرڈر کیا ہے وہ بھی بس پہنچی آیا ہے ابھی ہم سوپ پہلے پییں گے پھر اس کے بعد کھانا کھائیں گے اور برگر تو ہیر گھر جا کے ارام سے کھائے جا سکتے ہیں پھر کے کٹ کر کے کھائیں گے صحیح ہے نا یہ میرا پلیٹر آگیا ہے اور پہلے میں یہ انجوائے کروں گی اور یہاں پہ میں آپ کو دکھاتے ہوں یہاں پہ جی سب کچھ کھا پی کہ ہم نے سب کچھ مکا دیا ہے اور جو اپنے برگر ہیں وہ بھی میں نے رکھ لیا ہے اپنے پاس یہاں پہ پھر ہم نے کھانا کھانے کے بعد دوبارہ سے کے کٹ کیا تھا اور پھر ہم لوگوں نے صحیح برڈے یہاں پہ سیلیبریٹ کرنے کے بعد پھر ہم گھر گئے تھے اور ابھی پھر میں وڈاک اینڈ یہی پہ ہی کہہ رہی ہوں ویڈیو اگر اچھی لگیا ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور میں آپ سے ملوں گی اپنے نیکس ویلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ تانکس بھوچیں